بانگوڑنگر پولیس ٹیشن کی ہاتھ میں آٹھ جنوری کو دھیرج ریزیڈنسی گوریگاں پلشم کے فلیٹ نمبر بارہ سو ایک میں رہنے والے فلم ویوہ سائز سنتوش رویشنکر گپتہ کے گھردو اگیات لوگوں نے گھس کر ریوالور دکھا کر اس کے نوکر کا ہاتھ پیر باندھ کر اسے زبردستی کپاٹ کی چاہ بھی لے کر چالیس لاکھ نوہزار روپے نگت اور بارہ گرام سونی کا داگینہ لوٹ کر فرار ہو گئے بانگوڑنگر پولیس نے تتکال معاملہ درش کرتے ہوئے مہزار تالیس گھنٹے کے اندر تین آروپی کو گرفتار کر کے ان کے پاس سیس چالیس لاکھ نوہزار روپے برامت کر لیے ہیں پولیس نے ملی جانکاری کے مطابق سنوہزائی سنتوش گپتہ اکیہاون ورشی آٹھ جنوری کو میرہ روڈ گئے ہوئے تھے ان کی گھر میں کیول ان کا نوکر وکاوس چوڑری اکیلے گھر میں تھا دو پہلے ایک بجے سے ڈیر بجے کی بیچ اس کے فلیٹ پر دو لوگ آئے جیسے اس نے دروازہ کھولا دونوں ریوالور جیسا ہتھیار دکھاتے ہوئے نوکر کو پہلے رسی سے بان دیئے اور کبارٹ کی چاوی لے کر اس میں رکے چالیس لاکھ نوہزار روپے اور بارہ گرام سونے کا داگینہ لے کر فرار ہو گئے سنتوش گپتہ ترند بانگو نگر پولیس ٹیشن گئے جہاں پچیس لاکھ لوٹ کی شکایت درش کرائی پولیس نے تدکال معاملہ درش کرتے ہوئے تین لٹیرے مستقیم اور فسوہیل رحیم شیخ چوویس ورشے دیویش پریم چندر سبحار یا اکتیس ورشے اور سرویش کلو شرمہ پیتالیس ورشے کو گرفتار کر کہ ان کے پاس چالیس لاکھ نوہزار روپے برامت کیا ہے ایک آروپے سرویش سنتوش گپتہ کے گھر پہلے آیا تھا اس نے ہی دونوں لٹیروں کو گھر کی ساری جانکاری دی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے لوٹ کو انجام دیا ممبئی سے نوہزار رکھتی نیوز کے ریپورٹ آٹھ طریق کو لنک روڑ پر ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ میں ایک فلیٹ میں دو اگیات اسم آکے نوکر کو باندھا اس کو بندوق جیسی چیز دکھایا اور باد میں بیڈروم کا تعلہ توڑ کے بیڈروم میں تقرار کے حساب سے پتچیس لاکھ کا کش کا بیٹ تھا اور کچھ گولڈ اورگنامنٹ سے وہ لے کر گئے اس فریاد پر سنڈو آٹھ طریق کو پولیس نے ایف آئی ریجسٹر کیا تھا ایمیڈیٹلی ہم نے اس کے اندر ایسی پی ایرینو کا بغاڑے میڈام اور سینئر پی ای پر موٹتا ہوڑے ان کے اندر ٹیمیں بنائی اور چھ ساتھ ٹیم اس میں پیرلیلی کام کر رہی تھی اور اس کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر پوری طرح ایسے بلائنڈ کیس تھا وہ جو پریلنگ میں انٹر کیے تھے ماسک لگا کے انٹر کیے تھے بٹ دونوں لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے پکڑ میں میں پولیس کو سکسس ملا ہے اور پورا کا پورا جو بھی وہ لے کے گئے تھے کیش اور سونا وہ سارا کا سارا پولیس نے ریکاور کیا ہے انفیکٹ ریکاوری 40 لاکھ کیش کی ہوئی ہے جو فریادی تھا اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی ہمارے میں زیادہ کیش ہے پر جو بھی تھا پولیس نے ان کو رنگے ہاتھ پکرنے امیڈیٹلی پکرنے کا رن ان کو وہ ڈسپوز کرنے کا پیسے کو خرج کرنے کا چانس نہیں ملا اور اس طرح سے بہت کافی ڈیفیکلڈ کیس تھا کچھ بھی کلو نہیں تھا بٹ ہمارے ٹیموں نے دن رات کام کر کے اس کو سول کیا ہے سر آروپی کھول ہے ان کو کیسے پتا جس کے گھرموں کا زیادہ ہے اتنے پیسے بھی دیں گے سونے کیا تین آروپیوں کو پولیس نے آریسٹ کیا ہے دو لوگوں کو نیشل آریسٹ کیا تھا جو اسے کے لئے اندر جا کے جنہوں نے یہ روبری کیا تھا اس کے نام ہے مستقیم عرف سوہیل رہیم شیخ دوسرا آروپی دیویش پریمچندر سواہیہ آسے دو آروپی ہیں اور ان کو ٹپ دینے والا تین آروپی تھا جس کو پولیس نے آریسٹ کیا ہے اس کا نام سرویش کلو شرما ہے یہ سرویش شرما یہ تقراردار کے گھر پہ اس تو انٹیریئر جو ریپیئر بغیرہ کا کام کر رہا تھا اس کے قرارن اس کو گھر کی رچنا کیسی ہے اور کیا پیسے والا آدمی ہے تو پیسے ویسے ہو سکتے ہیں اس طرح کا اس کو پتا تھا جس سے اس نے ان دونوں کو ٹپ دیا اور ان دونوں نے یہ روبری کو انجام دیا روبری کرنے کے پیچھے کا کیا منس آتے کہیں کچھ کرنے والے تھے نہیں روبری کا ابھی تک تو فینینشل موٹی بھی لگ رہا ہے کیونکہ پیسے لے کر ہی وہ گئے ہیں اور نکلنے کی چکر میں تھے ممبی سے باہر اگر ہم ایک آزا دن لیٹ ہوتے تو پھر وہ بھی کہیں بھار سے ڈھونڈ کر آنا پڑتا اور اس میں وہ پروپرٹی ریکاوری پھر مشکل ہو جاتی ہے اور وہ بھی پڑھے لکھی ہیں اور ٹک ٹاک پڑھے لکھی ہیں اور ان میں سے یہ کاروپی ویلڈینگ ورشتنے کا کام کرتا اور دوسرا بھی چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں بٹ پڑھے لکھے ہیں پریمینل ہسٹری ابھی تک نہیں ہے ممبی میں تو نہیں ہے بات ان کا مول سٹیٹ میں جیسے یہ سوہیل شیخ اوریسہ کا رہنے والا ہے اور دوسرا آروپی گلی سائیڈ کا ہے اوڈر کہیں ہے یا نہیں وہ ہم چیک کر رہے ہیں یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا پیشہ ہے ابھی تک پرانی کرمینلی سٹیم کو نہیں ملی ہے